ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو دیسا کیا آپ لو جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پاک مہینہ آ چکا ہے ویشتینا آپ لوگ اس میں عبادت کر رہے ہوں گے دوستو بینگرز سٹوڈنٹ مجھے یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ رمضان میں یا تو عبادت ہو پاتی ہے تو یا پڑھائی اوپر سے کچھ بچوں کی پیپرز ہو رہے ہیں اور کچھ کے آنے والے ہیں ایز لائک می تو ایسے میں پڑھائی ہرگز چھوڑی نہیں جا سکتی اور رمضان کے روزے بھی امپورٹن ہے تو ایسے میں پڑھائی کیسے کی جائے دوستو آپ کے اس مشکل کا حال آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا اور آپ کا کام ہے اس پر عمل کر لینا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کی جن کے ایکزامز ہو رہے ہیں مورننگ ٹائم پیپر والے سٹوڈنٹس جو ہیں پیپر دیکھر آکر ایک گھنٹس ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک بجے سے چار بجے تک پڑھائی کریں گے چار سے پانچ بے تک آپ اپنے امیرے کے ساتھ ان کے افتاری بنانے میں مدد کر دیں گے یا پھر موبائل یوز کر لو کیونکہ افتاری سے ایک گھنٹہ پہلے فل حالت خراب ہوتی ہے تو پڑھائی تو بالکل بھی نہیں ہو پاتی لیکن اگر آپ اس دوران پڑھائی کر لیا تو اب آپ نے افتاری کے بعد پڑھنا ہے اور چھے بجے سے گہرہ بجے تک جم کے پڑھائی کرنی ہے بارہ بجے تک ہر حال میں سو جانا ہے پھر سیری کے بعد ہرگز نہیں سونا اور ایک گھنٹہ پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد ریویجن سارٹ کر دینی ہے پھر اپنی دو نفس پڑھ کر یاسین پڑھ کر اگزامز دینے جانا ہے کیونکہ ایک روزدار کے دعا جلدی اور لازمی قبول ہوتی ہے یاد رکھئے ریویجن کے بغیر پیپر دینے ہرگز نہ جائیں کیونکہ پیپر سے پہلے نام کی گھر ریویجن آپ کے سارے سال کی محلت کو ضائع کر دیتی ہے اب ہم سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں جن کا پیپر سیکنڈ ٹائم ہے وہ سٹوڈنٹس پیپر دے کر آ کر سو جائیں گے اور افتاری کر کے اس کے بعد ایک گھنٹہ ریس کر کے پھر سات بجے سے پڑھائی شروع کر دیں گے اور سیری تک پڑھتے ہی رہیں گے اس دوران آپ راتی کھانے کی آدھے کھنٹے کی بریک ایسی نہیں لے سکتے ہیں پھر سہری کر کے سو جائیں گے اور آٹھ بجے اٹھ کر ریویجن سٹارٹ کر دیں گے پھر وہی نیفل پڑھ کر یازی پڑھ کر پیپر دینے جائیں گے اب جن سٹوڈنٹس کی پیپر نہیں ہو رہے ہیں وہ رات کو سہری کرنے کے بعد نہیں سویں گے کیونکہ صبح صبح دماغ فریش ہوتا ہے تو پڑھائی اچھے سے ہو پاتی ہے اور سبق بھی جلدی یاد ہوتا ہے اس دوران جو ٹاپکس آپ کو بالکل نہیں آتے یا مشکل لفتے ہیں تو آپ نے چار بجے سے آٹھ بجے کے درمیان ان کو کور کر لینا ہے پرہائی کریں یاد رہے صبح صبح موبائل کو ہاتھ بھی نہیں رگانا مانا پرہائی بھی نہیں ہو پائے گی موبائل کو تو آپ بعد میں بھی چلا ستے ہیں جب آپ کو سٹیڈ کرنے کا موڈ نہ ہو یا آپ کا مائن فریش نہ ہو آٹھ بجے تک پڑھ کے ایک گھنٹہ سو جائیں اور اس کے بعد افتاری بنانے میں گھر والوں کی ہیلپ کر لیں یا موبائل یوز کر لیں افتار کے بعد پڑھائی کریں اور آٹھ بجے ہر حالت میں سو جائیں اس ہرہاں آپ پڑھائی اور نہیں دونوں کوچھی طرح سے منیج کر لیں گے دوست آپ کے پاس یہ گولنٹ چائز ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں آپ لوگوں کے بورٹ کی ایکزیمز آئے ہیں رمضان میں تو ویسے بھی روزے دار کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے تو اللہ روزے دار کی ہر دعا قبول کرتے ہیں لازمی دعا کر کے جائیں اپنے لئے افتاری سے پہلے لازمی دعا کریں یاسین پڑھ کر جائیں اور دو نفل لازمی پڑھیں آ کر بھی پڑھیں تاکہ آپ کے پیپرز بہت اچھی ہوں اور جلد بھی بہت اچھا ہے اس بار چیکنگ بہت سٹرٹ ہونی ہے تو بیسٹ اف لکھ فور یو پیپرز اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال کریں گے اللہ حافظ